موسیقی ناظرین اکرام جہنم اور اس کا عذاب اس کی دسوی نشست میں آپ کا استقبال ہے آج کی اس نشست میں ہم آپ کے سامنے یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ اہل جہنم کی جہنم میں کیا عرض ہوگی اور اسی طرح سے جہنم والے جہنم میں کیا مطالبہ کریں گے تو ان کی عرضو اور تمنا کیا ہوگی اور ان کا ڈیمانڈ اور ان کا مطالبہ کیا ہوگا یہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں اور اللہ کے کلام مجید کی ذریعہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ اللہ رب العزت نے سورة المومن آیت نمبر 45 اور 50 میں اشارت رمایا وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَذَنَتِ جَهَنَّمَ اُدْعُوا رَبَّكُمْ اُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُوْ تَعْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَا قَالُوا فَدْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو جہنم میں ہوں گے وہ جہنم کے داروغہ سے کہیں گے جہنم پر معمور فرشتوں سے کہیں گے اُدْعُوا رَبَّكُمْ اپنے رب سے دعا کر دو ہمارے عذاب کو ایک دن کے لئے بھی تو حلقہ کر دے کسی دن کے لئے بھی تو حلقہ کر دے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نہیں آئے تھے واضح نشانیوں کو لے کر کے کیا دلائل کو لے کر کے نہیں آئے تھے اللہ کے کلام کو لے کر کے نہیں آئے تھے قَالُوا بَلَا کہیں گے کیوں نہیں قَالُوا فَدْعُوا مَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي دَلَال تو جہنم کے داروغہ کہے گا کہ تم دعا کرو اور تمہاری دعا سوائے بیکار اور اقارت جانے کے کچھ بھی ہونے والا نہیں نادرین کے نام آپ غور کریں اس آیتِ کریمہ میں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جہنمیوں کی جو تمنا ہوگی اور جہنمیوں کی جو عارض ہوگی کہ ان کے عذاب کو حلقہ کر دیا جائے عذاب کو کم کر دیا جائے اسی طریقے سے سورہ زخرف آیت 77 میں اللہ نے فرمایا وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَ رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَا كِتُونَ یہ پکاریں گے مالک کو جو جہنم کا داروغہ ہے جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے اس کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ اے مالک چاہیے کہ تمہارا رب ہمارے فیصلہ کر دے ہم کو موت دے دے ہم مر جائیں تو کہے گا نہیں تم کو ٹھیننا ہے تم کو عذاب میں رہنا ہے تم کو نہ کہیں جانا ہے نہ عذاب ہلکا ہوگا اور نہ موت آئے گی یہاں جہنمیوں کی تمنا اور عزوئے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ انہیں موت دے دے وہ مر جائیں تاکہ یہ عذاب جو جھیل رہے اس سے شٹکارہ مل جائے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ عَضَلَّانَ مِنَ الْجِنِّ وَالْعِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَا مِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر ونتیس میں اللہ نے فرمایا کہ کافر لوگ کہیں گے اس آیت کریمہ میں جہنمیوں کی تیسری عرض کو بیان کیا گیا ہے کہ کافر لوگ کہیں گے اے اللہ تم مجھے دکھا دے ان لوگوں کو جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے جناتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی تاکہ ہم ان کو اپنے پیروں تلے کچھل دیں اور اس طرح وہ زلیل و رسوہ ہو جائیں تو یہ جہنمی تمنا کریں گے عرضو کریں گے کہ جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے اے اللہ تو ان کو دکھا دے ہم کو اپنے پیروں تلے کچھل دیں کس طرح سے ہم ان کی وجہ سے آج جہنم میں عذاب جھیل رہے ہیں تو وہاں تمنا ہے دنیا میں کسی طریقے سے عذاب حلقہ ہو جانے کی اور اسی طریقے سے موت آنے کی اور تمنا ہے کہ ایسے لوگ جو گمراہ کرنے والے تھے دنیا میں وہ آ جائیں تو ان کو اپنے پیروں تلے کچھل دیں اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ نبا آیت نمبر چالیس میں اشارت فرمائیا اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے تم کو قریب عذاب سے درائیا ہے قریب عذاب سے درائیا ہے انسان مر گئے عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا انسان کو اپنے مرنے کی فکر نہیں انسان کو اپنی قبر کی فکر نہیں انسان کو آخرت کی فکر نہیں قریب عذاب سے درائی بہت جلد آنے والا ہے عذاب مر گیا مرتے ہی اس کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا اللہ نے فرمایا جس دن انسان ان عامال کو دیکھے گا جو ان عامال کو اس نے آگے بڑھایا ہے اور کافر کہے گا ہائے کاش میں مٹی ہوتا ہائے کاش یہاں مٹی ہوتا تو یہاں جہنمیوں کی تمنہ اور آزوی ہوگی کہ کاش میں مٹی ہی ہوتا میں دوبارہ زندہ کیوں ہو گیا میں اس عذاب میں کیوں آ گیا اس جہنم میں کیوں آ گیا اس طریقے سے جو کہے گا کاش میں مٹی ہوتا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورة المومن میں آیت نمبر گیارہ اور بارہ میں اشارت رمایا اللہ نے فرمایا کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں دو بار موت دی تو نے ہمیں دو بار زندہ کیا تو ہم نے اپنے گناہوں کا اطراف کر لیا ہے ہم نے مان لیا ہے ہم نے اقرار کر لیا ہے ہم سے غلطی ہوئی کیا اللہ نکلنے کا کوئی راستہ ہے بچنے کا کوئی راستہ ہے اے اللہ ہمیں اقرار ہمیں اطراف ہے ہم شرمندہ ہیں ہم نادم ہیں ہم بہت ندامت کر رہے ہیں ہم کو افسوس ہو رہا ہے کیا جہنم کی عذاب سے بچنے کوئی راستہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا ذالکم بی انہو یہ ایساہ کی اس لئے ہے کہ جب واحد کو پکارا جاتا تھا تو تم اس کا انکار کرتے تھے جب کہا جاتا تھا اللہ ایک ہے معبود ایک ہے عبادت کے لائق ایک ہے تو تم اس کا مزاق بڑھاتے تھے انکار کرتے تھے اور جب اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھرائے جاتا تھا تو تم جو ہی ایمان رکھتے تھے اس کو مانتے تھے تو آج کی دن فیصلہ اس اللہ کے لئے ہے جو بہت ہی بلند اور بڑا ہے اللہ رب العزت نے سورہ معارج آیت نمبر گیارہ سے لے کے سولہ تک اشارت ممایا اللہ نے یہاں پر جہنمیوں کی ایک تمنا رازو کو مزید بیان کیا ہے کہ جب وہ عذاب ہلکہ ہونے کی تمنا کریں گے مرنے کی تمنا کریں گے مٹی بنے رہنے کی تمنا کریں گے اور اس طریقے سے کوئی راستہ ہے اس کی تمنا کریں گے بچنے کا جہنم کے عذاب سے تو آپ جب دیکھیں گے کوئی تمنا ان کے پوری نہیں ہوتی ہے تو اس دن چاہیں گے کہ کسی طریقے سے یہ جو عذاب ہے اس عذاب کے مقابلے میں ہم مال و دولت دے دیں ہم پراپٹی دے دیں ہم جائدات دے دیں اور ہم بج جائیں چنانچہ اللہ نے فرمایا اس دن مجرم چاہے گا کاش کی وہ عذاب کے بدلے میں دے دے اپنے بیٹوں کو اپنی بیوی کو اپنے بھائی کو اپنی خاندان کو اور زمین میں موجود سارے لوگوں کو زمین میں موجود سارے لوگوں کو سارے پراپٹی اور جائدات کو دے دے اس عذاب کے بدلے میں تاکہ وہ چھوٹ جائے اور اس سے نجات پا جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھلہ انہا لذا ہرگز نہیں یہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے یہ تو چمنیوں کو ادھیر دینے والی ہے ناظرین اے کرام یہاں پر ان کی تمنہ یہ ہوگی کہ اب جب کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا اور مرنے کا راستہ نہیں ہے تو کم سے کم اللہ تعالیٰ کچھ فدیہ لے لے کچھ مال لے لے کچھ ہم سے زمانت لے لے کچھ ہم سے جرمانہ لے لے اور وہ لے کر کہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دے اور کیا دینے کے لئے تیار ہو جائیں گے اپنے قریب سے قریب تر اپنے بیوی کو بھی دینے کے لئے تیار ہو جائیں گے اپنے بیٹے کو بھی دینے کے لئے تیار ہو جائیں گے اپنے بھائی کو بھی دینے کے تیار ہو جائیں زمین کی ساری دولت اور ساری چیزوں کو دینے کے لئے تیار ہو جائیں گے مگر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کے لئے کوئی چھٹکارہ نہیں ہوگا اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ عالم ران آیت نمبر ایک کیان میں ارشاد ہمیا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور مرے اس حال میں کی وہ کافر تھے تو ان میں سے کسی سے بھی زمین بھر کر کے سونا قبول نہیں کیا جائے گا گرچے وہ اس کو فدیہ میں دینا چاہیں قیامت کے دن کل جہنم میں جب جائیں گے تو جہنم میں جانے کے بعد وہ چاہیں کہ زمین بھر کر کے سونا دے دیں اور کسی طریقے سے عذاب سے بچ جائیں اور محفوظ ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور ان کے لئے کوئی مددگار نہیں ہوگا تو ان کے ایک تمنا عرض یہ ہوگی کہ زمین کے برابر سونا اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور ان کو کسی طریقے سے عذاب سے چھٹکارہ دے دے لیکن عذاب سے چھٹکارہ پانے کا ناظرین کرام کوئی راستہ نہیں ہوگا اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم کے حدیث میں اشارت رمایا عنہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک نضی اللہ تعالیٰ انہو قال یقالو لِلکافر یوم القیامہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک قیامت کے دن کافر سے کہا جائے گا ارعائیت لوکان لکا ملع الارض ذہبا تیرا کیا خیال ہے اگر تمہارے پاس زمین بھر کر کے سونا ہو تو کیا تم عذاب سے بچنے کے لئے وہ سونا دینے کے لئے تیار ہو جاؤ گے تو کہے گا ہاں یعنی زمین بھر کر سونا جہنم کے عذاب سے بچنے کے لئے دینا پڑے تو کافر دینے کے لئے تیار ہے تو اسے کہا جائے گا اتنا زیادہ سونا دینے کی ضرورت کیا ہے عذاب سے عذاب سے بچنے کے لئے تو تم سے بہت معمولی اور چھوٹی چیز مانگ گئی تھی اور وہ کیا مانگ گیا تھا یہی مانگ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مت کرو اللہ تعالیٰ کی توحید پر جمع رہو تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے کا مطالبہ تھا اللہ کی توحید پر جمنے کا مطالبہ تھا چھوٹا سا یہ عمل ہے اور یہ چھوٹی سی چیز ہے جو تم سے مانگ گیا تھا تم نے اس کو قبول نہیں کیا اور آج تم پوری دنیا بھر کر کے اور پوری زمین بھر کر کے سونا دینے کے لئے تیار ہو ناظرین اے کرام اسی طریقے سے سورہ دخان آیت نمبر بارہ تیارہ میں اللہ تعالیٰ نے شاتم میا رب نکشف ان العذاب اننا مؤمنون اننا لہم الذکر وقد جاءہم رسول مبین اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ ہم سے عذاب ہٹا دے اللہ ہم سے عذاب ختم کر دے اللہ ہم سے عذاب کو دور کر دے ہم ایمان لارے ہیں ہم ایمان لارے ہیں دنیا میں ایمان نہیں لائے تھے لیکن آج ہی ایمان لارے ہیں اور تیرے عذاب کو مان رہے ہیں تیرے ربوبیت کو مان رہے ہیں علوہیت کو مان رہے ہیں اسمہ صفات کو مان رہے ہیں تیرے جباریت اور قہاریت کو مان رہے ہیں اے اللہ ہم ایمان لاتے ہیں تو عذاب کو کسی طریقے سے ہٹا دے اللہ تعالیٰ کہے گا انا لہم الذکر آج کہاں نصیحت حاصل کرنا ہے جبکہ اس سے پہلے کھل لم کھلا رسول آ چکا تھا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام اور رسول آئے انہوں نے اللہ کے عذاب سے ڈرائیا انبیاء اکرام کا سسلہ جو بند ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دعات کا مبلغین کا وارثی نے انبیاء علماء اکرام کا سسلہ شروع کیا اور انہوں نے اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرائیا تو ناظرین اکرام یہ جو آیت ساری گدری اس میں آپ کے سامنے یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ جہنمی جہنم میں مختلف تمناعیں اور عارضو کریں گے یہ تمناعیں تمنا بن کر رہ جائیں گی وہ کبھی پوری نہیں ہوں گی آئیے ہم اس نشست میں ایک دوسری بات اہم یہ جانے کہ جہنمیوں کا جہنم میں کیا مطالبہ ہوگا کیا وہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ نے سور عراف میں اشارت فرمیا آیت نمبر تیر پر میں یوم یأتی تاویلوہ یقول اللذین نسوہ من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فہل لنا من شفعہ فیشفع لنا او نرد فنعمل غیر اللذین نعمل قد خسروا انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون اللہ نے فرمایا جس دن اس کی تفسیر آ جائے گی قیامت آ جائے گی اس دن کہیں گے وہ لوگ جو اس سے پہلے قیامت کو بھولے ہوئے تھے اس سے پہلے آخرت کو بھولے ہوئے تھے ہمارے رسول ہمارے پاس حق کے ساتھ آ گئے تو کیا آج ہمارے لئے کوئی شفارسی ہے جو ہمارے لئے شفارس کرے یا ہم واپس کر دیے جائیں دیمانڈ مطالبہ یہ ہوگا کہ دنیا میں واپس کر دیے جائیں دنیا میں جانے دیا جائے ان کو ایک موقع دیا جائے اب وہ دنیا میں جانے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی توحید قبول کریں گے تو یہ جہنمیوں کا مطالبہ ہوگا دیمانڈ ہوگا اور بہت ساری آیتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں جن میں ان کے یہی مطالبہ ہوگا لیکن ناظرین کرام اس دنیا سے جو چلا جاتا ہے دوبارہ آ نہیں سکتا ہے قیامت تک برزخی زندگی ہوتی ہے قیامت کے بعد میدان محشر ہے پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے دنیا میں دوبارہ آنا کسی کا ممکن نہیں ہے اللہ رب العزت سور فاطر آیت نمبر سیتیس میں اشارت ہونایا اللہ نے فرمایا یہ جہنمی جہنم میں چیخ رہے ہوں گے جہنمی جہنم میں چھلا رہے ہوں گے جہنمی جہنم میں آوازیں نکال رہے ہوں گے تکلیف سے عذاب سے پریشانی سے اور کہیں گے ربنا اخرجنا اے ہمارے رب ہم کو نکال دے اے اللہ ہم کو عذاب سے نکال دے ہم کو جہنم سے نکال دے ہم کو دنیا میں واپس کر دے یہ اللہ تعالیٰ سے ان کا مطالبہ ہوگا یہ اللہ تعالیٰ سے ان کا ڈیمانڈ ہوگا اور وعدہ کریں گے نعمل صالحہ اے اللہ ہم دنیا میں جائیں گے اپنے کام کریں گے اب شرک نہیں کریں گے اب بیدتیں نہیں کریں گے اے اللہ تیرے ہم کے خلاف ورزی نہیں کریں گے ہم دنیا میں جائیں گے نیک کام کریں گے اور جو کام ہم نے کیا ہے اب نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے کہا جائے گا اولم نعمرکم مائی تذکر فیہ من تذکر کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی جس میں جس کو نصیت حاصل کرنا تھا اس نے نصیت حاصل کر لی کیا پچاس سال کی عمر ساٹھ اور ستر اسی سال کی عمر تمہارے لئے کافی نہیں تھی ہوش کے ناکھل لینے کے لئے سمجھنے کے لئے ہوشیار ہونے کے لئے آخرت کی فکر کرنے کے لئے جہنم کے آگ سے بچنے کے لئے کیا یہ عمر کافی نہیں تھی ہم نے یہ موقع کیوں تم کو دیا اور بار بار تم سے یہ کہا جاتا تھا یہ آخری موقع ہے اس موقع کے بعد کوئی موقع نہیں ہے اس میں ہی ہم کو آخرت کی فکر کرنی ہے اس میں ہی ہم کو جنت کا مستحق بننا ہے اس میں ہی ہمیں جہنم سے بچنا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں آدمی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا اور تمہارے پر ڈرانے والا بھی آیا ایسا بھی نہیں کہ ہم نے تم کو موقع دے دیا ساٹھ اور ستر سال تم دنیا میں رہے اور تم کو کوئی سنگھانے والا نہیں آیا رسولوں کا انبیاء کا سسلہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کا چلا پھر جو ہی کرام دعا تمبلغین اور علماء اور واسن کا سسلہ چلا تم کو جہنم سے دراتے تھے تم کو اللہ کے عذاب سے دراتے تھے تم کو ہمیشہ متنبہ ہوشیار کرتے تھے تو یہ سب لوگ آئے اور یہ ساری چیزیں رہیں پھر تم آج کہہ رہے ہو اللہ ہم کو نکال دے ہم جو ہے عمال سالحہ کریں گے اللہ نے فرمایا فَذُوقُ فَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ نَصِيرَ مزا چکھ لوا اب عذاب کا مزا چکھو اب جو ہے ظالم کے لیے مشرق کے لیے اور فسادیوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہو سکتا ہے اسی طریقے سے ناظرین اکرام سور شورہ میں آیت نمبر ایک ستو دو میں اللہ تعالی نے ان کے بارے میں ذکر کیا فَلَوْ أَنَّ لَنَا خَرَّتًا فَأَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اگر ہمارے لیے دوبارہ دنیا میں جانا ہو تو ہم مومن ہو جائیں گے یہاں بھی وہی مطالبہ یہاں بھی وہی ڈیمان کہ اللہ ہم کو دنیا میں دوبارہ بھیج دے ہم کو دنیا میں دوبارہ واپس کر دے ہم وہاں مومن ہو جائیں گے ایمان لے آئیں گے اسی طریقے سے اللہ تعالی نے دوسری آیتوں میں سورہ سجدہ میں بھی اشاتھ میا وَلَوْ تَرَائِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُ رُعُوسِهِمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْسَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُقِنُونَ سبحان اللہ ناظرینِ کرام کتنا موصر اسلوب اللہ رب العزت نے اپنایا ہے کہ اللہ نے فرمایا تم دیکھو گے اس وقت جب مجرم لوگ اپنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے مشرق لوگ کافر لوگ اللہ کے باغی اور فسادی لوگ اپنے سروں کے جھکائے کھڑے ہوں گے آج کتنی طاقت ان کے پاس ہے اور کتنا ظلم اور زیادتی ان کے پاس ہے اور کتنا زیادہ ان کے پاس حق کی مخالفت ہے اور کتنا زیادہ ان کے پاس جو ہے کیا نام ہے حق کے خلاف سادشے کرنا ہے اور ذرہ برابر اہلِ ایمان پر رحم نہیں ذرہ برابر اللہ کے دین کے تعلق سے کوئی سوچ اور غور و فکر نہیں اللہ تبعہ تعالی نے فرمایا یہ دنیا میں ان کی حالت ہے مگر قیامت کے دین یہ سب کے سب سر جھکائے کھڑے ہوں گے سب اپنے سروں کو جھکائے شرمندہی کے مارے کھڑے ہوئے ہوں گے آپ کے سامنے میں نے اس سے پہلے بیان کیا ناظرین اے کرام کہ کس طریقے سے شرمندہ ہوں گے نادم ہوں گے افسوس کریں گے پشتائیں گے کفے افسوس ملیں گے مگر انہیں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا تو یہ سارے ظالم لوگ اور مجرم لوگ کھڑے ہوں گے اللہ تعالی کے سامنے کہیں گے رب بنا اب سرنا اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا جہنم کو ہم نے اپنے آکھوں سے دیکھ لیا ہے جہنم کا عذاب ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے سن لیا ہم نے ساری چیزیں سن لی ہم نے ساری چیزیں دیکھ لی فرجعنا اے اللہ ہم کو واپس لوٹا دے اے اللہ دنیا میں ہم کو بھیج دے نعمل صالحا ہم نیک کام کریں گے ان نامو قنون ہم یقین رکھنے والے ہیں ناظرین اے کرام اب دیکھ رہے ہیں ان ساری آیتوں میں جہنمیوں کا ایک مطالبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں دنیا میں بھیج دے اللہ تبارک و تعالی انہیں ایک موقع دے دے مگر اللہ تبارک و تعالی دنیا میں موقع دینے کے لیے بلکل تیار نہیں اور جو اس دنیا سے چلا گیا اللہ تعالی دنیا میں اس کو دوبارہ نہیں آنے دے گا تو اس طریقے سے ناظرین اے کرام یہ کہیں گے کہ ہم نے دیکھ لیا ہم نے سن لیا ہم کو واپس کر دے ہم جو ہے عمل کریں گے نیک کام کریں گے ہم یقین رکھتے ہیں تو یہ سورہ سجدہ آیت 12 میں اس طریقے سے سورہ زمر آیت 58 و 60 میں اللہ نے فرمایا اللہ رب العزت نے اس سے پہلے بہت ساری آیتوں میں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی توحید تو قبول کر لو متقیوں میں سے بن جاؤ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والوں میں سے بن جاؤ ورنہ قیامت کا دن آ جائے گا عذاب کا دن آ جائے گا اور جب عذاب دیکھو گے تو تم کہو گے کاش کی دنیا میں واپس جانا ہوتا تو میں نیک بن جاتا وہ وقت نہ آنے دو کفی افسوس ملنے سے پہلے تیاری کر لو ہوشیار ہو جاؤ اور سمجھ جاؤ تو ایسا نہ ہو کہ کوئی نفس کہے جس وہ تضاب دیکھے کوئی شخص کہے کہ اگر ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم نیک ہو جائیں گے بلا قجعات کا آیاتی فقد دب طبیحہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں توحید کے دلائل آئے انبیاء اور رسول آئے سارے چیزیں آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آئیں سب تیرے سامنے آئیں مگر تُو نے سب کو جھٹلا دیا تم نے کس چیز کو مانا ہے تم نے کس چیز کو تسلیم کیا ہے ہر چیز کو تم نے جھٹلایا اور تکبر کیا تم نے تم نے حق کا انکار کیا تم نے اللہ تعالیٰ کی توحید انکار کیا تم نے رسولوں کی رسالت کا انکار کیا تم نے ایمان بالملائکہ کا انکار کیا تم نے ایمان بالیوم الاخر کا انکار کیا تم نے تکبر کیا گھمند کیا اور تم کافروں میں سے تھے اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا ربنا اخرجنا منہا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَخْسَوْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ یہ اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے کہ اللہ ہم کو جہنم سے نکال دے ہم کو جہنم سے نکال دے اللہ اگر ہم دوبارہ لوٹے تو ہم ظالم ہوں گے اللہ کہے گا ظلیل و رسوہ ہو کر پڑے رہو اس میں بات مت کرو آج تمہاری کوئی سنوائی نہیں ہوگی آج تمہاری کوئی سنوائی نہیں ہوگی جیسے تم اہلِ ایمان کی دنیا میں نہیں سنتے تھے آج تمہاری یہاں کوئی سنوائی نہیں ہوگی اسی طرح کے سورہ ابراہیم آیت نمبر چوالیس میں اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو اس دن سے درائیے جس دن عذاب آئے گا تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ ہم کو ذرا مؤخر کر دے عذاب کا وقت آگیا ہم کو ذرا مؤخر کر دے ہم کو اور وقت دے دے ہم کو موقع دے دے ہم تیری دعوت تو قبول کریں گے اور تیرے رسولوں کی اعتبار پیل بھی کریں گے یہاں بھی ان کا ڈیمانڈ اور مطالبہ یہی کہ اللہ ہم کو موقع دے دے ہم کو تھوڑ چھوٹ دے دے ہم کو محلت دے دے ہم کو وقت دے دے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طریقے سے قبول کرنے والا نہیں ہے سورة العام میں آیت نمبر ستائیس میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَرَائِذُ قِفُوا الَنَّارِ ناظرین کرام یہاں بھی ہوئی بات کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں کھڑا کر دیا جائے گا جب سزاؤں میں کھڑا کر دیا جائے گا عذاب میں کھڑا کر دیا جائے گا تو کہیں گے ہائے کاش ہم دنیا میں دوبارہ چلے گئے ہوتے ایک موقع اور مل جاتا وَلَا نُكَذِّبَ بِعَيَاتِنَا اور جب ہم جائیں گے دوبارہ دنیا میں تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے اور ہم مومن بن جائیں گے یہاں بھی مطالبہ وہی کہ ہائے کاش ہم دنیا میں لوٹا دی جاتے واپس کر دی جاتے سورہ شورہ میں آیت نمبر چوالیس میں اللہ نے فرمایا وَتَرَضَّ عَلِمِينَ لَمَّا رَعُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ حَلِلَا مَرَدٍ مِّن سَبِیل ظالموں کو دیکھیں گے جب یہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا کسی ترے سوابسی کا راستہ ہے تو ناظرین اکرام اس نشط میں ہم کو یہ معلوم ہوا کہ اہلِ جہنم کی تمنہ ارزو کیا ہوگی اور ان کا ڈیمانڈ کیا ہوگا اور کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا اللہ تعالی ہماری حفاظت رمائے حَذَمَا اِنْدِي وَاللَّهُ تَعْلَى عَالَمِ وَالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ وَسَلَى اللہُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا کَثِيرًا